دوستو بھاگیا لکشمی کہانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسٹ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں ساپ ساپ بول دیا ہے وکرانت رہے کہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے اگر میری سادھی نہیں ہوتی ہے تو دادی مرے گی اور اگر دادی کو بچانا ہے تو لکشمی کی سادھی میرے سے ہوگی کیونکہ دوستو کہانی میں ایک نہیں بلکی سمیں کئی ٹوشٹ لگتار کہانی کے اندر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سبھی لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کہانی میں ایک نہیں بلکی سمیں کئی جوز جوز ٹوشٹ کے ساتھ میں لگتار ایک اور بھی نیا چیز دیکھنے کو مل رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ حیران ہیں اس چیز کو لے کر کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ دوستو جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے کیونکہ وکرانت ایکسپوز ہونے کے بعد میں لگاتار وہ اپنی ہر ایک چیز کو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وکرانت کا ماننا یہ ہے کہ میں کسی بھی طریقہ سے لکشمی کو اپنا کر کے ہی دم لوں گا کیونکہ دوستو لکشمی کو سادھی کرنے کے لیے وہ کسی بھی طریقہ تک گر سکتا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ سبھی لوگ حیران ہیں کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ بھی واسطہ بھی ہے زیادہ کیونکہ اس سمیں لگاتار کہانی میں ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ لگاتار کہانی میں چل رہے ہیں کیونکہ دادی کو مارنے کی دھمگی جوتی ہے اس کے بعد میں سبھی لوگوں کی آنکھیں فٹنے والی ہیں کہ آخر کار یہ کرنے والا کیا ہے کیونکہ دوستو جو واقعے میں اس سمیں ہو رہا ہے وہ کسی نے امید بھی نہیں کیتی کیونکہ اس سمیں بہت زیادہ غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ریسی کی فیملی کے ساتھ میں کیونکہ ریسی کی فیملی کے ساتھ میں ایسا کچھ ہوگا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلد ہی بہت بڑا ٹوشٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تینکی شو مچ کہ آپ نے میرے کو واقعے میں اتنا سپورٹ کیا ہے